ہلو ساتھیوں پرلوائن کے سبھی سینئر وی جونئر لیڈروں کو مطروں کو دوستوں کو بھائیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو نمشکار نمو بودھائے جے بھیم جے بھارت جے جوہار جے پرلوائن جے بھارت اسلام والیکم ساسریکال وائی گروہ جی کا خانسہ وائی گروہ جی کی فتح آپ صوبہ کسالی ہیں کہ آپ دنیا کے ایک ایسے انٹرنیشنل پریوار سے جڑے ہیں جو امریکہ میں جنرمیٹ ڈینیل جونسن نے بنایا جس کا نام رکھا پرلوائن انٹرنیشنل ایسے پریوار سے آپ جڑے ہیں ایک سو چھپن دیسوں میں لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ سمیہ کرم کا لاب اٹھا رہے ہیں تو ساتھیوں کام کرتے کرتے سترک رہنا ہے آپ کو ابھی معلوم ہوا کہ ایک وقتی کا ایک ہزار ڈولر دیکھئے وہ والیٹ سے غیب ہو گیا آئی ڈی سے غیب ہو گیا ایک ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے ہریانہ کا گڑگاوہ جلہ گڑگاوہ اس کی ایک گاؤں جھونڈلی سرائے وہاں میری دو بھانجیاں بیاہی ہیں انہی کے میری بھانجی کے ہی بھتیجی کلڑکی پریتی اس کے ساتھ جب اس نے اپنی انٹری کی اور میری بھانجی کے انٹری کی تو جہاں سے وہ پیسے بھیجتی تھی دیکھئے وہاں سے اس کا نمبر جو چالاکی سے لوگوں کے کھاتے سے پیسے گائب کرتے ہیں انہوں نے اس کا نمبر لے لیا اور اس کے وارس اپ پہ ایک ایسا میسیج بنا کے بھیجا اس میں امیتہ بچن کا فوٹو تھا اور اچھا چیوہو لگا رکھی تو اس میں کہا تھا کہ آپ اس لائن کو اس لائن سے آپ ٹیلی فون کرتے ہیں اور اس نے ایک کمپیٹیسن نکالا تھا جس میں آپ جیت گئی ہیں آپ کو پانچ لاکھ روپے جیت لیں آپ نے آپ کو اگر یہ پراب کرنے ہیں تو آپ جلدی سے اپنا یہ نمبر بھیجو اوٹی پی بھیجو دیکھئے اسی سمیت ترنت اس لڑکی نے مجھ سے کہا پریٹی نے کہ نانا جی اسی طرح سے میرے اس میں تو پانچ لاکھ روپے جس نے مجھے اس کا فوٹو بھی بھیجا میں نے کہا آکھ میچ کا ابھی اس کو ڈیلیٹ کر دے ورنہ جتنے تیرے پیسے ہیں کھاتے میں تیرے پاپا کے لاکھ دو لاکھ سب گائب ہو جائیں گے اس نے اس اسے میں ڈیلیٹ کیا بعد میں میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح کا بھارت میں بہت فراؤڈ چل رہا ہے بھارت میں بھی دنیا کے دیسوں میں بھی چل رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو اوٹی پی آپ کا نمبر مانگ لیا جائے گا اور جیدی آپ نے اوٹی پی اس سمجھ دے دیا تو اس سمجھ آپ کے سارے پیسے گائب ہو جائیں گے ایسے ہی ہوا پرلوائن کے ایک لیڈر کے ساتھ میں پہلے اس کا ایک ہزار ڈولر ڈولر نکالا گیا اسی طرح سے پرلوائن کے ایک اور لیڈر ان کا بھی ایک ہزار ڈولر گائب ہوا بعد میں اس آدمی کو پتہ نہیں کیسے ان کا کچھ آئی ڈی کوڈ نمبر مل گیا ہوگا تو پایا اس نے کہ اپنے آپ اس کا فون چل رہا ہے اپنے آپ فون چل رہا ہے اپنے آپ اور ٹی پی آ رہا ہے اپنے آپ کلک ہو رہا ہے اور اس کے جو ہے اس میں سے کھالی کر دیا اس کا تھا ڈو تین ہزار ڈولر سب چلے گئے اس لئے سترک رہنا ساوزان رہنا ہے پڑلوائن میں کام کرتے کرتے پیسہ تو آپ کو بہت ملے گا لیکن ترسل وہ آدمی لالچ میں آگیا اس نے کہا میرا تو ایک ہزار ڈولر میں تیرے اس آدمی نے کہا میں تیرے ایک ہزار ڈولر نکلوا دوں گا تو مجھے یہ دے یہ دے یہ دے اور اس نے سیدھے سوا سب کچھ دے دیا اور اس نے اس کا سارا پیسے نکال لیا تو ایسی گھٹناوں سے آپ کو ساوڑھان رہنا ہے سمجھیں آپ کبھی بھی اپنا اس طرح سے اوٹی پی یا جو کچھ مانگا آتا کوئی اچانک جس کو آپ جانتے نہیں اس کا پھون آتا ہے وہ کہتا یہ دے دو یہ دے دو کبھی نہیں سترک رہنا ہے ساوڑھان رہنا ہے اسی کے لئے میں نے آپ کو سوچت کیا ہے کہ آپ کام کریں گے ابھی بہت پیسہ آپ کو ملنا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ساوڑھان رہنا سترک رہنا اور اپنے سواست کا خیال لگنا ہے انہی سب دو کے ساتھ میں یہ ویڈیو سماپ کرتا ہوں سب کے بھلے میں اپنا بھلا ہے میرا نام ستیپال بودھ ہے میں نیچروپیتھی کا ڈاکٹر ہوں ساؤت امریکہ کے دیش بولیہ میں ہوں یہ بولیہ کہاں ہے دراصل لوگ امریکہ 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 سمجھتے ہیں امریکہ بہت بڑا امریکہ تین ہیں نورت امریکہ سینٹر امریکہ ساؤت امریکہ یعنی اوتری امریکہ کینڈری امریکہ اور دکشین امریکہ میں دکشین امریکہ کے دیش بولیہ میں ہوں یہ بولیہ کوئی فیموس کنٹری نہیں ہے زیادہ لوگ اس کو نہیں جانتے ہاں اس کے برابنے میں براجیل ہے بھارت سے بھی بڑا سمپند دیش ہے تو براجیل، ارجنٹین، چلی، پیرو، ایکوازور، سلوہدور، اروائی پراوائی، کولمبیا، بینیجولا، بولیویا چودہ دیش کے بیچ میں ایک دیش ہے بولیویا جو ساؤت امریکہ کا دل کہا جاتا ہے اور یہاں بڑا امن سکون ہے ہریالی ہے چھتر پل ان کے پاس بہت ہے آوادی ڈیڑھ کروڑ ہے اس لیے آکسیجن کی کمی نہیں اس لیے یہاں زیادہ لوگ بیمار بھی نہیں ہیں سوست رہتے ہیں مست رہتے ہیں خوب اچھا کھاتے ہیں گریب سے گریب آدمی بھی تینوں کے تینوں ٹائم چھوری کانٹا لے کر کے میٹ کھاتے ہیں دیکھئے پانی پینے کا رواج نہیں سوڈا سرویسا یعنی بیر سراب اور ریفریس کو یہ فروٹ کا جوس یہ پیتے کھانے کے ساتھ میں یعنی امن سکون سکون سے رہنے کا دیش ہے بولیویا دنوان بننا تو مسکل ہے لیکن اگر کسی کو راستہ مل جائے تو دنوان بھی بن سکتا ہے جیسے تتھاگت بودھ نے کہا میں راستہ بتا سکتا ہوں چلنا تمہیں پڑے گا ڈینیل جونسن نے کہا میں راستہ بتا رہا ہوں چلنا تمہیں پڑے گا لگ پتی کروڑ پتی رب پتی آپ بن جاؤ گے اوکے سکریہ لگا کیوں کرتا ہے